علی والوں کے مولا نے جب وسیعت کی جب آخری وقت تھا ان کا انہیں ضربت لگ چکی تھی اور ان کی شہادت میں اب بس تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا تو ان کی جو وسیعت نیجل بلاغہ میں خطوط کے حصے میں لیٹرز کے حصے میں نمبر 47 47 نمبر کا جو لیٹر ہے وہ ان کی وسیعت ہے چھوٹی سی وہ وسیعت کیسے شروع ہوتی ہے میں تم دونوں کو یعنی حسن اور حسین دونوں بیٹوں کو میں تم دونوں کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں پہلا لفظ یہ ہے اور صرف ان دونوں کو نہیں کہتے ہیں اور اپنے تمام بچوں کو میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں تمام بچوں کو وَأَحْلِ اور اپنے تمام گھر والوں کو وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِ اور ہر اس انسان کو نصیحت کرتا ہوں اور وسیعت اس کے لئے کرتا ہوں جس تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے یہ وسیعت میری پہنچ جائے اس تک یعنی ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہیں بِتَقْوَ اللَّهِ تقوی کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تو جگہ ہمارے مولا کی پہلی وسیعت اور نصیحت آخری وقت میں تقوی کی ہے مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تقوی تقوی آج ایک ڈھال ہے شیلڈ ہے ڈھال شیلڈ جو جنگ میں ہوتے ہیں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں شیلڈ آج اس دنیا میں تقوی ایک ڈھال ہے اور کل آخرت میں تقوی جنت تک پہنچنے کا راستہ اور وسیلہ ہے ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں کہ اتقوی حسنن عزیز تقوی ایک دائرہ ہے ایک باؤنڈری وال ہے حسار ہے ایک باؤنڈری وال ہے جو عزیز ہے عزیز عربی میں یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے اندر سراخ نہیں کیا جا سکتا ہے جس کو آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا ہے ایک دم سالٹ اور فجور تقوی کے مقابلے میں یعنی تقوی نہ ہونا تقوی کی کمی وہ ہے حسنن غلیل ایک ایسی باؤنڈری ہے جو بہت ہی کمزور ہے آسانی سے اس میں ہول کیا جا سکتا ہے آسانی سے اس کو توڑا جا سکتا ہے اور بھی جگہ جگہ مولا نے کئی ساری باتیں تقوی کے بارے میں بیان کیے کہ ان سب کو شارٹ کرتے ہوئے جو نتیجہ نکلتا ہے مولا کے بیانات سے تقوی کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تقوی نہ خدا سے ڈرنے کو ہم تقوی کہتے ہیں نہ برائی سے دوری کو ہم تقوی کہتے ہیں بلکہ تقوی ایک سپیرچول ایک روحانی قوت طاقت اور پاور ہے انسان تب متقی ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ سپیرچول پاور موجود ہوتا ہے کس چیز کا سپیرچول پاور ہے کونسی طاقت تقوی یعنی وہ پاور کہ جب انسان کے سامنے ایک آپشن آتا ہے کوئی ایکشن یا کوئی فیل ہے جو انجام دے سکتا ہے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے لذت اور مزہ بھی آئے گا اور نقصان اور ڈیمیج بھی ہوگا تو انسان اس کے باوجود کہ اس کے اندر ایک اٹریکشن پایا جاتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس نقصان سے بچ سکے ایک روحانی قوت کہ جب ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لئے اپشن آئے کوئی موقع ملے ہمیں ایسے کام کو کرنے کا جس میں ہمیں مزہ بھی آئے گا لیکن اس میں کوئی نقصان بھی ہے موسیقی